حاضر ہوں آرڈرہ سب سے پہلے بات کریں گے مچھورا کی جہاں پر مندر میں نماز پڑھنے کو لے کر کے بوال ہو گیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کے بعد بات کریں گے ہاترس کی جہاں پر آج ایسائیچی نے اپنی سرکار کو ریپورٹ جو ہے وہ سوپ دی ہے اور اب سرکار اسے آئی کارٹ میں پیش کرنے والی ہے اور آخر میں بات کریں گے پنجاب کی جہاں پر اسکولرشپ گھوٹالے کو لے کر کے آقالی دل نے پنجاب سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے تو چلیئے اب ان تمام خبروں پر وستاز سے چرچہ کریں سب سے پہلے رکھ کریں گے تو پردیش کے مچھورا کا جہاں پر موجود ایک مندر میں نماز پڑھنے کو لے کر کے ویواد کھڑا ہو گیا ہے مچھورا کے میں نند بابا مندر میں دھوکے سے نماز پڑھنے کا عارف لگا ہے اور اس معاملے میں چار لنگوں پر اب کیس بھی درج کر لیا گیا ہے عارف ہے کہ 29 اکٹوبر کو مچھورا کے نند بابا مندر میں چار لوگ آئے ان میں سے دو لوگوں نے مندر کے سیوائیتوں کو گم رہا کر کے مندر پریسر میں ہی نماز پڑھی اور اب اس معاملے میں دھارہ 153A 29550 کے تحت برسان اتھانے میں FIR درج کروا دی گئی ہے یہ شکایت مندر پرشاسن کی اور سے ہی درج کروائی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دلی سے دو لوگ مندر میں آئے تھے دونوں مسلم لوگوں نے بینا ازازت کے مندر پریسر میں نماز پڑھی اور اپنے فوٹو سوشل میڈیا پر ڈال دیئے جو وائرل ہو گئے اور FIR میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو فوٹو ڈالنے سے ہندو سمودائے کی بھاونائے جو ہے وہ آہت ہوئی ہیں اور آستہ کو گہری ٹھیس پہنچی ہے عارف یہ بھی لگایا گیا ہے کہ یہ لوگ مندر کے فوٹو کا دروپیوگ نہ کریں اور کہیں انہیں ویدیشی سنگٹھنوں سے فنڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے ایسے میں اس معاملے کی جلد سے جلد جانچ کی اپیل بھی کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ مہتورہ میں اس طرح کا معاملہ تب سامنے آیا ہے جب یہاں پر استحت کرشن جن مبھومی اور اس کے پاس بنی مسجد کا معاملہ عدالت پہنچا ہے بیٹے دنوں ہی یہاں پر کچھ سنگٹھنوں نے شاہی عید گاہہ مسجد کو ہٹانے کی اپیل کی ہے اور مہتورہ جلہ عدالت میں یاچکہ لگائی گئی ہے جس پر نومبر میں ہی سنوائی ہونی ہے اور تمام مددوں کو لے کر کے آپ یہاں ماحول جو ہے وہ گرمانے لگا ہے رنکو شرما ہمارے ساماتھ آتا ہمارے ساتھ ہوں گے آدھک جانکارے کے ساتھ رنکو کیا کچھ جانکاری اس پورے معاملے کو لے کر کے جس طریقے سے یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ گمراہ کیا گیا پہلے مندر پرشاسن کو اس کے بعد مہاپر نماز پڑھی گئی جی میں آپ کو بتا دوں یہ مطرہ کے برسانے ننگ مہین کا معاملہ ہے جہاں کچھ مسلمان یورک لوگ جو چوراسی کورس کی پرکمہ دے رہے تھے اسی دوران مندر میں انہوں نے نواز عدا کی تھی اس کا ایک کوٹو وائرل ہو رہا تھا سوشل میڈیا پر اس کو دیکھتے ہوئے کچھ سماجر سنگھن کے لوگ جی رنکو بلکل وہاں پر جس طریقے سے مندر کے فریصر میں گھس کر کے نواز عدا کی گئی ہے نماز پڑھی گئی ہے اور اسی کو لے کر کے اب ورسانہ ہتھانے میں ماملہ درج کر لیا گیا ہے تو آروپیوں کی طرف سے کیا کچھ جانکاری ہے کیا آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا پھر ان کی تلاش میں پولیس اب چھاپے ماری کر رہی ہے لگتار یہ ماملہ اپتول پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس طریقے سے مندر فریصر میں نماز پڑھنے کا ماملہ آیا ہے اس کو لے کر کے چار لوگوں پر کیس بھی درج کر لیا گیا ہے دو آدمی ان تصویروں میں دکھائی دے رہے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ تصویریں اب بتیجی سے وائرل ہو رہی ہیں اور یہ ماملہ اب طول پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس پورے ماملے کو لے کر کے یہ آروپ لگایا گیا ہے کہ دھارمک بھابناوں کو ٹھےس پہنچائی گئی ہے ہندووں کی آستہ کو ٹھےس پہنچائی گئی ہے اور ان کو کہیں فنڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے کسی ویدیشی سنگٹھن کی طرف سے کیونکہ تمام اس طریقے کی خبریں الگ الگ سمیہ پر سامنے آتی رہتی ہیں اور اس ماملے کو بھی اسی پرکار سے دیکھا جا رہا ہے کہ مندر میں خوش کر کے نواز پڑھنا کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں ایک بڑا سوال یا نشان جس طریقے سے مندر میں نواز پڑھی گئی ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں دھارمک بھابناوں کو ٹھےس پہنچنے کا آروف لگایا گیا ہے مندر پرشاہ سنگ کی طرف سے اور اب پولیس نے اس ماملے میں چار لوگوں پر ایف آئی آر درج کر لی ہے دھوکے سے گھس کر نواز پڑھنے کا آروف ان لوگوں پر مندر میں جس طریقے سے نواز پڑھی گئی ہے اس پر اب بابال جو ہے وہ خڑا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دھوکے سے گھسنے کا آروف ہے اور نواز پڑھنے کا آروف ان دونوں لوگوں پر اور چار لوگوں کے خلاف ماملہ درج جو ہے وہ کیا گیا رنکو شرما ایک بار پھر سے ہمارسہ جو گئے ہیں رنکو کیا کچھ جان کر یہ اس پورے ماملے کے بارے میں کیونکہ جس طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گمراہ کیا گیا ہے دھوکے سے مندر پریسر میں گھوسے اور وہاں پر نواز پڑھی گئی جی میں آپ کو بتا دوں یہ موثرا کے برسانہ نند کاؤں منند محل کا ماملہ ہے جہاں چوراسی کوتھ کی پرکمہ دے رہے ایک مسلمان سماعت کے لوگوں کے دوارہ دو لوگوں کے دوارہ وہاں مندر میں نواز ادا کی گئی تھی اس کے بعد ان کا خودو ایک سوچل میڈیا پر بارل ہو رہا تھا بارل خودو کے ہونے کے بعد کچھ آتا سماعت تک تک کے لوگوں نے اور سمیٹوں نے اس کا دروت کیا دروت کرنے کے بعد وہ دو لوگ کون ہیں جو فوٹو میں دکھائی نہیں دے رہے لیکن چار لوگوں کے خلاف ماملہ درج کیا گیا ہے جی میں آپ کو بتا دوں جو دو لوگ تھے وہ ہندو سنگتن اور وہ ہندو لوگ تھے جو دو لوگ دلائی نہیں دے رہے ہیں وہ چوراسی کوتھ کی پرکمہ دے رہے تھے اور وہاں کہنا ہے لوگوں کے دوارہ بتایا بھی گیا ہے جو مندر پرچن میں جو مہنت ہیں ان کے آدیس کے انصار وہاں ان کو نبات پڑھنے کا دیا تھا اور اس پورے ماملے میں کیا کچھ بتایا جا رہا ہے کیا کسی آروپی کی گرفتاری ابھی تک ہو پائی ہے اور جو ہندو بتایا جا رہے ہیں جو دو لوگ ان کے بارے میں کیا کچھ جان کر یہ وہ کہاں کے رہنے والے پولیس ادھکاریوں کی طرف سے کیا کچھ بتایا گیا ہے کیتنی ٹیمیں اس پورے ماملے میں گھٹیت کی گئی ہیں کہیں نہ کہیں ایک سمویدن شیل اور بے حد سمویدن شیل بھی یہ ماملہ ہو سکتا ہے آروپ یہ بھی لگایا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ودیشی سنگٹنوں کی طرف سے ودیشی طاقتوں کی طرف سے ایسی لوگوں کو فنڈنگ کی جاتی ہے تو اس بارے میں کیا کچھ کہنا ہے پولیس ادھکاریوں کا جی میں آپ کو بتا دو پولیس پرسازن پوری گینائیت اس کی جانچ کر رہا ہے اور جانچ کے بعد ہی پولیس پرسازن کا کہنا ہے جو بھی تک سامنے آئیں گے اس پر کٹھوڑ کا آروپ کی جائے اور مندر پرسازن کی طرف سے کیا کچھ آروپ لگائے گئے جی میں آپ کو بتا دو مندر پرسازن کی اور سے آروپ لگائے گئے ہیں کہ یہ ہمیں اتنا فنگیاں میں معاملہ نہیں تھا اس کی وجہ سے اندو سنگٹن کے لوگ جو جی بلکل تمام جانکاری دینے کے لیے بہت بہت شکریہ رنگ کو چلیے بڑھیں گے اگلے خبر کی طرف اترا پردیش کے ہاتھ رس میں ستمبر میں ہوئے گینگریپ کان پر ایسائیٹی نے اپنی ریپورٹ جو ہے وہ سونپ دی ہے ایسائیٹی نے راجی سرکار کو اپنی جانچ ریپورٹ سونپ دی ہے جسے اب الہاباد ہائی کورٹ میں سنوائی کے دوران پیش کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ میں آج ہاتھ رس کان کو لے کر کے سنوائی ہونی ہے اور جہاں یوپی سرکار کو اپنا پکش رکھنا ہے اب ایسائیٹی ریپورٹ کے آدھار پر ہی ایسانیہ ڈی ایم پر ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے بتا دیں کہ ہاتھ رس کان پر آج ہی الہاباد ہائی کورٹ کی لکنوں بنچ سنوائی کر رہی ہے اور اس دوران گریہ سچیو سرون بابا ایڈی جی لا اینڈ آرڈر پرشانت کمار کی اور سے خلف نامہ بھی داخل کیا جانا ہے اور بتا دیں کہ اتر پردیش کے ہاتھ رس میں چودہ ستمبر کو ایک دلیت یوپی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا جس میں چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور 29 ستمبر کو یوپی نے دم توڑ دیا تھا جس کے بعد پرشانت نے زلدبازی میں ہی اس کا انتیم سلسکار بھی کروا دیا تھا اسی دوران استانیہ پر سوال کھڑے ہوئے اور کچھ لوگوں کو سسپینٹ بھی کیا گیا کچھ عدیقاریوں پر بھی گاز گری اس مسئلے پر کافی راجنیدک باوال بھی ہوا جس کے بعد یوپی سرکار نے پورے کیس کی جانچ کے لیے سائٹی بنائی تھی اور سی بی آئی حالانکہ اب اس ماملے میں جانچ کر رہی پرگتار جس طریقے سے سائٹی کی طرف سے جانچ کی جا رہی تھی جانچ ریپورٹ جو ہے وہ یوپی سرکار کو سوپ دی گئی ہے اب اسی کے آدھار پر اس ماملے میں اپنا پاکش جو ہے وہ سرکار رکھ سکتی ہے اور ڈی ایم پر بھی کاروائی کے سنکیت سامنے آ رہے ہیں کہ ڈی ایم پر کاروائی کی جا سکتی ہے ایسے میں کیونکہ جس طریقے سے پیڑیت یوپی کا کافی ہنگابہ ہوا تھا لیکن اس کے باوجود بھی پرشاست نے کہیں نہ کہیں لاپرواہی بڑھتی اور پیڑیت یوپی کا رات میں ہی انتیم سنسکار کروا دیا گیا جس کے بعد ڈی ایم پر اگر بات کی جائے تو خاص طور پر آروف لگے ہیں کہ ڈی ایم نے ہی جلدبازی کی ہے اور پریجنوں سے بینہ پوچھتاچ کے ہی بینہ اجازت کے ہی یوپی کا پیڑیت کا انتیم سنسکار کر دیا گیا تھا تو اس ماملے کو لے کر کی راجنیتی بھی گرمائی تھی اس پورے ماملے پر سیاست ہوتی ہوئی دکھائی دی تھی اور الگ الگ راجنیتی دلوں کے لوگ ہاترس بھی پہنچے تھے پیڑیت پریوار سے ملے تھے آشفرسن دیا گیا تھا اس کے بعد کہیں نہ کہیں یوپی سرکار نے بڑا ایکشن لیتے ہوئے ایسائیٹی کو تو جانچ سوپی ہی تھی لیکن اس کے علاوہ سی بی آئی کو بھی اس پورے ماملے کی جانچ سوپ دی گئی تھی اب اس ماملے میں ایسائیٹی نے اپنی جانچ پوری کرنے کے بعد یوپی سرکار کو اپنی ریپورٹ جو ہے وہ سوپ دی ہے اور اسی آدار پر جس طریقے سے آج اس ماملے میں سنوائی بھی چل رہی ہے لکھنو میں الہاباد ہائی کوٹ کی بینچ میں وہاں پر سنوائی چل رہی ہے اور اس پورے ماملے میں جس طریقے سے سرکار کی طرف سے بھی آل اپناوہ دیا جانا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس ریپورٹ کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے پونیت موہن ہمارے سموادہ تھا ہمارے ساتھ درگی حدیق جانکار کے ساتھ پونیت کیا کچھ جانکاری ہے اس ریپورٹ کے بارے میں اس ریپورٹ میں کیا کچھ اہم باتیں کوئی بات نکل کر کے سامنے آئی ہو دیکھیں سیدھے طور پر جس طریقے سے ہاتھ رس کانٹ کیا سوطہ سنگیان لیا تھا الہاباد ہائی کوٹ کی لڑنو بینچ نے اور آج اس کی سنوائی ہو لیے ایک حلق نامہ جو سب سے زیادہ ماتکون ہے کیونکہ پچھلی سنوائی میں ہائی کوٹ نے سوال کیا تھا کہ رات پر اٹھائی بجے ہنسیم تذکار کیوں کیا گیا اس کو لے کر کے موجود جو ڈی ایم تھے انہوں نے جواب دیا تھا کہ جاتیے دنگا نہ بڑھکے ایسی ہم کو سوچنا پرات سو رہی تھی اس کے چل سے ہم نے یہ قتم اٹھایا اور پولیس پرساسن نے ساتھ طور پر اس میں کہہ دیا تھا کہ اس میں پولیس کا کوئی رول نہیں ہے آج اسی کو لے کر کے ایک حلق نامہ ڈی ایم کو داخل کرنا اور کہیں نہ کہیں اپنے بچاؤ میں وہ اسی بات کو آگے رکھیں گے حلق نامے میں یہی بات رہے گی کہ جاتیے دنگا بڑھکنے کی پوری سوچنا تھی جیلا پرساسن کے پاس میں اس کے پاس فیصلہ لیا گیا کہ انتیم سنسکار رات میں ڈھائی بجے کیا جائے دو بچ کر پندرہ منٹ پر یہ سنوائی شروع ہوئی ہے گرہ ویباب کے کئی ادھکاری ہیں سچی وستر کے ادھکاری ہیں بیڈی جی ایلو پرسان کمار ہیں جو انتر موجود ہیں اور لگاتار وہاں سنوائی چل لئی اور پیڑتا کی طرف سے آج پیڑتا کا پریوار نہیں آیا لیکن وکیل جو ہیں وہ موجود ہیں جی لیکن پنیت جس طریقے سے آپ ایس آئی ٹی کی جانچ پوری ہو چکی ہے ایس آئی ٹی نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ یو پی سرکار کو دے دی ہے تو کیا اس کو بھی آدھار بنا کر کی کیونکہ یو پی سرکار کو بھی اپنا حل افنامہ دائر کروانا ہے تو کیا اس میں کوئی ایسے سنکیت مل رہے ہیں جس سے یہ صاف ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہو کہ ڈی ایم پر کچھ کاروائی ہوگی دیکھیں ایس آئی ٹی نے جس طریقے سے جانچ کی تھی اور ایس آئی ٹی اور یو پی پولیس کی جو انٹیلیجنس ٹیم ہے اس کی سیوک ٹیلکورٹ جو آئی ٹی کی دنگا بھڑکانے کی پوری ساجز تھی اور کئی سنگڑھنوں کے لام سامنے آئے تھے اس کو لے کر کے یوگی سرکار حل اپنامہ داخل کرے گی اس کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں جو مہاتپور قدم تھے اس وقت جو جروری لگتے وہ اٹھائے گئے ہیں اور ایس آئی ٹی کی جو ریپورٹ ہے وہ اس میں اہم رول ادا کرے گی جی کورٹ میں فیلال کیا کچھ چل رہا ہے کیا اس بارے میں کوئی جانکاری مل پارے دیکھیں کورٹ کے اندر میڈیا الاؤ نہیں ہے حالانکہ جو بھی جانکاری ہمیں پرابطوری لگاتار ہم اپنے درسکت پر پہنچا رہے ہیں ابھی سچی ویسر کے کچھ عدیقاری ہیں جن کو اندر ملائیا گیا ہے وہ موجود ہیں وہاں پر اس کے ساتھ ہی ایڈی جی ایلو پرساند کبار وہاں پر موجود ہیں اور پیڑتا کی عورتے ان کی وقیل ہیں اس معاملے کی دو بچ کر پندرہ منٹ پر دو ججوں کی بنچ نے سنوائی شروع کری ہے لیکن جس طریقے سے اب ایس آئی ٹی نے اپنی جانچ پوری کر لی ہے اور وہ جانچ ریپورٹ جو ہے وہ یو پی سرکار کو سوپ دی گئی ہے تو کیا ایسے میں سی بی آئی بھی اس ریپورٹ کو لے گی دیکھیں ایس آئی ٹی کی جو جانچ تھی اس کی حالانکہ جتنی بھی وہ جانچ کمپلیٹ ہوئی تھی جب یہ کیس سی بی آئی کے ہینڈ آور ہوا سی بی آئی نے وہ جانچ کافی مانگی تھی اپنے کیمپ آفیس میں جو گھاترس کے پاس میں بنا رکھا ہے وہاں پر یہ کافی مانگائی تھی اس کے ساتھ کی اب جو جانچ ریپورٹ کمپلیٹ کر کے اس طرح ادھے سرکار کو دی گئی ہے کہیں نہ کہیں سی بی آئی اس کی کوپی مانگے گی اور جس طریقے سے کوٹ کا عادیس ہے کہ ہائی کوٹ کی نکنوں بینٹ اس پر اپنی نظر بنا کر کے رکھے گی تو اب سیدھے طور پر جس طریقے سے پیڑتا کہ پریوار کی مانگی ہے سپریم کوٹ میں جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کی ان کو چارج پر بھروسہ نہیں ہے آسواسن دیا تھا سپریم کوٹ نے کہ ہائی کوٹ اس پر اپنی نظر بنا کر کے رکھے گی تو تمام جو ریپورٹ ہیں وہ سیدھے طور پر کہیں نہ کہیں اس پر کن کوٹ بھی بیویچنا کرے گی اور سی بی آئی اس آئی ٹی کے اس ریپورٹ کو مانگ سکتی ہے حالانکہ اس آئی ٹی نے جن لوگوں کے بیان لیے تھے اور جو ریپورٹ پرسٹک کری تھی ان لوگوں کے ایک نہیں کئی بار سی بی آئی نے بیان لیے ہیں اور اپنے کیمپ آفیس بلا کر کے کچھ لوگوں کے بیان لیے ہیں کچھ لوگوں کے گاؤ جا کر کے بیان لیے ہیں اور ان بیانوں میں ایو رودہ بھاز بھی ملنا ہے جس کی آگے کی بیویچنا سی بی آئی کر رہی ہے جی جی بلکل جس طریقے سے الگ الگ بیان جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے تو ایسے وہیں کہیں نہ کئی بڑی مشکل سی بی آئی کے سامنے ہیں لیکن فلال کس آدھار پر یہ ایسائیٹی کی جو جانچ ریپورٹ ہے وہ سوپی گئی ہے اگر اس طریقے سے بیان میں مدلاب ہو رہا ہے تو دیکھیں ایسائیٹی نے سیجھے طور پر جس طریقے سے ایسائیٹی اور یوپی پولیس کی سہیوں تو ٹیم نے جو جانچ کری تھی جس میں کئی نام جی بلکل بلکل پنیت تمام جان کر دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا فلال رکیں گے ایک چھوٹا سی بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے آپ دبلے پتلے کمجور ہیں آپ کی صحت نہیں بنتی بھوک کم لگتی ہے وجن نہیں بڑھتا دراصل مین بات کھانا پینا کھانا نہیں ہے مین بات ہے کھایا پیا لگنا اور اگر کھایا پیا لگے گا ہی نہیں تو صحت بنے گی کیسے اس لیے ہماری سنستہ سنیاسی آئرویدہ نے ایک ایسی دوا بنائی ہے جو کی آپ کے پاچن تنتر کو آپ کے لیور سسٹم کو ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے تاکہ آپ جو بھی کھائیں اس کا پورے کا پورا نچوڑ آپ کے شریر کو لگے آپ کی بھوک بڑے کھایا پیا صحی سے لگے نیا کھون بنے ہڈیوں میں جان آئے وزن بڑے طاقت بڑے چہرے پر نور آئے اور آپ مٹے تگڑے خوبصورت پرسنیلٹی کے مالک بن جائے یہ دوا پوری طرح سے آئرویدک ہوتی ہے اس کا شریر پر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نقصان یا دش پر بھاو نہیں ہوتا لڑکے لڑکیاں دونوں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور پہلے پندرہ دن کے اندر ہی آپ کو اس کا اثر محسوس ہو جائے گا صرف چھے سو پچاس رپے کی پورے ایک مہینے کی دوا ہوتی ہے اور آپ اسے گھر بیٹھے 011454545454545 پر فون کر کے دوا مگوا سکتے ہیں مرے کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا سواگت ہیں پورسٹ میٹرک سکولرشپ گھوٹالے کو لے کر کہ کیبنٹ منطری سادھو سنگھ دھمسوک کے خلاف شیروبانی اکالیدل کا پٹیالہ میں دھرنا پردرشن جاری ہے اس سے پردرشن کی ادھاکشتہ پورویڈ ڈپٹی سی ایم سخفیر سنگھ بادل کر رہے ہیں اور مخیہ منطری کیپٹن رمیدر سنگھ نے بھلے ہی ڈوکٹر بھیمڈاو امبیٹ کر پوسٹ میٹرک سکولرشپ یوزنہ کے شبھارم بکرنے کی نشنا کر دی ہے لیکن پوسٹ میٹرک سکولرشپ میں ہوئے گھوٹالے کا مدہ ابھی بھی زندہ ہے اکالیدل کے کارکرتہ کیبنٹ منطری سادھو سنگھ دھمسوک کے آواز کو گھیرنے کے لیے پہنچے ہیں اور پردرشن میں شامل ہونے کے لیے پارٹی کے پردان سکبیر سنگھ بادل پورو کیبنٹ منطری مکرم وجیتھی ابھی پہنچے ہیں اور اکالی نیتاؤں نے سادھو سنگھ دھمسوک کو برخواست کرنے اور معاملے کی جانچ کی مانگ لے کر کے ہاتھوں میں تکتیاں پکڑی ہوئی ہیں اور پردرشن کسی طرح سے ہنسک نہ ہونے پائے اس کے لیے بڑی سنکھیا میں پولیس بھل بھی موقع پر تینات ہے ونیت کپور ہمارے سمادہ تھا لائیو ہمارے ساتھ جو گئے ہیں ونیت فلال کیا کچھ جانکاری ہے کس طریقے سے یہ پردرشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے بلکل دیکھیں سیدھے طور پر اگر اس پردرشن کی بات کریں تو جس طرح سے سادو سنگھ دھرمسو جو ہے پوسٹ میٹرک سکولرشپ گھوٹالے میں فسے ہوئے نظر آ رہا ہے چوہ سٹھ کروڑ کے گھوٹالے کا ان کے اوپر آروپ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ اس معاملے کے اندر کیپٹن نمریندر سنگھ کی طرف سے ادھکاریوں کی ایک کمیٹی گھٹیت کی گئی تھی جس کمیٹی نے اپنی ریپورٹ دے دیا اور اس ریپورٹ میں سادو سنگھ دھرمسو کو کلین چٹ دی گئی ہے کیول سات کروڑ روپے کے گھوٹالے کا ذکر نکل کر سامنے ہے کہ سات کروڑ روپے جو ہے اس کا ہیر فیر ہوتا ہوا نظر آئے اسی کو لے کر جو شیرومنی اکالی دل ہے وہ لگاتار ویرود پر درشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے انہوں نے سیدھے طور پر اس ماملے میں سادو سنگھ دھرمسوٹ کو برخواست کرنے کی مانگ کیا اور سیدھے طور پر یہ بھی مانگ کیا ہے کہ اس ماملے کی جانچ جو ہے یا تو ہائی کورٹ کے سٹنگ جسس سے کروائی جائے یا پھر سی بی ایس سے کروائی جائے تاں کی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے گئے کیونکہ سیدھے طور پر یہاں پر شیرومنی اکالی دل آروپ لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک آئیہ صدیقاری کی طرف سے ہی کرپا شنکر جو آئیہ صدیقاری یہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ اپنے چہیتوں سے اس ماملے کی جانچ کروائی گئی ہے اپنے چہیتوں سے جانچ کروانے کا آروپ لگایا جا رہا ہے کالی دل کی طرف سے بلکل دیکھئے سیدھے طور پر یہاں پر شیرومنی اکالی دل آروپ لگاتا نظر آ رہا ہے کہ ادھیکاریوں کی جو کمیٹی گٹھت کی گئی ہے وہ اس پورے ماملے کی نشپک جانچ کرتی نظر نہیں آئی کیونکہ اس ماملے میں جس طرح سے پہلے یہ کہا گیا کہ 64 کروڑ کا نہیں 33 کروڑ کا یہ گھوٹالا ہے اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ 7 کروڑ کا ہیر فیر ہوا ہے تو ایسے میں آدھیکاریوں نے سادو سنگھ دھرم سوت کو بچانے کا کام کیا اسی وجہ سے آدھیکاریوں کی یہ کمیٹی جو ہے یہ کیپٹن سرکار کی طرف سے گٹھت کی گئی تھی اس طرح کے آروپ جو ہے کیپٹن امریندر سنگھ پر شیرومنی اکالی دل لگاتی نظر آ رہی ہے اور یہ تک کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جس طرح سے پہلے بھی جو منتریوں پر آروپ لگتے ہیں اس میں منتریوں کو کلین چیٹ دی جاتی ہے اور ایسا ہی کام اس معاملے میں بھی کیپٹن امریندر سنگھ سرکار کرتی نظر آئی کہ منتری پر جب گمبیر آروپ لگے جو موجود ہے جس میں وکرم بجیٹھیا کی بات کرے پریم سنگھ چندو مانجرہ کی بات کرے پاون ٹینو کی بات کرے یا پھر انہیں جو کالی لیڈر ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں لگاتار نعرے باجی کر رہے ہیں سرکار کے خلاف اور سادھو سنگھ دھرم سوت کو برخواست کرنے کی مانگ کی جاری ہے سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ کیپٹن امریندر سنگھ کا یہ سادھو نہیں ہے بلکہ ایسی سکولرشپ کو گٹکنے والا کہیں نہ کہیں ایک بڑا برشتہ چاہ رہی ہے اس طرح کی بات وہاں پر کی جاری ہے تو ایسے میں اس معاملے میں لگاتار کیپٹن سرکار کی مشکلیں جو ہیں وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے ایک مشکلیں اس گھوٹالے کو لے کر بڑھی اور دوسری مشکلیں بڑھتی جاری ہیں جس طرح سے جو ادھیکاریوں کی کمیٹی تھی اس نے سادھو سنگھ دھرم سوت کو کلین چیٹ جو دی ہے جی جی بلکل کہیں نہ کہیں جس طرح سے کلین چیٹ دی گئی ہے سادھو سنگھ دھرم سوت کو وہ معاملہ بطول پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن کس طرح سے اس پروٹسٹ کو اثردار بنایا جا سکتا ہے کیا کچھ رننیتی اکالی دل کی طرف سے ہے تاکہ سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جا سکے دیکھئے سیدھے طور پر اگر اکالی دل کی بات کرے تو آج نابہ کے اندر جس طرح سے سادھو سنگھ دھرم سوت کا جو نوازستان ہے وہاں پر یہ پردرشن کیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اکالی دل یہ بھی کہتا وہ نظر آ رہا ہے کہ اگر کیپٹن امریندر سنگھ سرکار جو ہے اس معاملے کی نشپک چانچ نہیں کرواتی اگر سادھو سنگھ دھرم سوت کو برخاص نہیں کیا جاتا تو پھر کیپٹن امریندر سنگھ ان کے گھر کا بھی گھراب کیا جائے گا ان کے چنڈیگڑ اور سسوہ نوازستان کے باہر بھی درنا پردرشن کیا جائے گا ان کے پٹیالہ نوازستان کے باہر بھی پردرشن کیا جائے گا لیکن اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ چو سٹھ کروڑ کا گھوٹالہ ہے اور چو سٹھ کروڑ بھی کس کے جو کی گریب بچوں کے بھویشہ سے جڑے ہوں جو ان کے بھویشہ کو سوارنے والے ہوں جب اس میں گھوٹالہ ہوگا تو پھر اس معاملے میں کئی نہ کئی سنجیدگی بڑھتنے کی سرکار کی بھی ضرورت بنتی ہے تو ایسے میں یہی معاملہ آنے والے دنوں میں سرکار کی مشکلیں اور بڑھاتا نظر آئے گا اور وپکش اسی مسئلے کو لے کر لگاتا اور ستہ پکش کو گھیڑنے کی کوشش کرتا رہے گا ایک طرف جہاں آخالی دل نے مورچہ کھول دیا ہے کہیں نہ کہیں راج سرکار کی خلاف اور ایسے میں کیا راج سرکار کی طرف سے کوئی پرتکریہ سامنے آئی ہے اس پورے مسئلے کو لے کر بلکل دیکھئے راج سرکار کی بات کرے تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس معاملے میں اب کسی طرح کی بھی سی بی آئی جانچ کی ضرورت نہیں ہے راج جو سرکار کے منتریوں کی بات کرے یا ودھائکوں کی بات کرے وہ یہی بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس معاملے میں ادھیکاریوں کی طرف سے جو کمیٹی ادھیکاریوں کی بنائی گئے تھے ان کی طرف سے جو ریپورٹ دی گئی ہے اس ریپورٹ میں سادو سنگھ درمسوت کو کلین چٹ مل چکی ہے انہوں نے مانا ہے کہ اس معاملے میں ضرور سات کروڑ کے آس پاس کے ہیر فیر کی بات کی ہے لیکن یہ ہیر فیر بھی ادھیکاریوں کی طرف سے کیا گیا تو ایسے بھی ان ادھیکاریوں کے خلاف دپارٹمنٹل انکواری جو ہے شروع ہو چکی ہے اور کئی نہ کہیں ان سے بھی حساب لینے کی کوشش کی گئی ہے اگر وہ حساب وہ نہیں دے پاتے تو پھر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس طرح کی بات سرکار کے نمائندے جو ہیں وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے لیکن کسی بھی طرح کی انڈیپینڈنٹ جانچ کی بات کرے یا پھر سی بی آئی جانچ کی بات کرے اس سے پلہ جھاڑتے نظر آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کسی جانچ کی ضرورت نہیں یہاں اتنا ضرور کہہ رہے ہیں کہ وپکش کا کام ہوتا ہے مددو کو بھنانا اور پردرشن کرنا یہاں پر بھی وپکش جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس معاملے میں راجنیتی کرنے کا کام کر رہے ہیں جی اور اگر بات کی جائے وہاں پر جس طریقے سے آج نابہ میں یہ پروٹس کیا جا رہا ہے تو وہاں پر کتنی بڑی سنکھیا میں کاریکرتاں وہاں پر موضی ہیں اور کون کون سے وہاں پر بڑے جو نیتاں ہیں آقالی دل کے وہ پہنچے ہیں دیکھئے اگر کاریکرتاں کی بات کریں تو ایک بڑا حجوم جو ہے وہاں پر امرتا ہوا نظر آیا اور اس حجوم میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جن کے بچوں کا بھویشہ جو ہے وہ اس سکولرشپ پر متصر ہوتا ہوا نظر آتا ہے جن بچوں کی جو سکولی شکشہ ہے وہ اسی سکولرشپ کے اوپر ادھاریت ہوتی ہے وہ بچے ان کے ماں باپ جو ہیں وہ یہاں پر اکٹھے کیے گئے ہیں اور اگر لیڈرشپ کی بات کریں تو سکو بیٹ سنگھ بادل جس طرح سے ایک دھرنے پر درشن کی اگوائی کریں تو اس میں جو وہاں کی لوکل لیڈرشپ ہے چاہے اس میں ہم سورجیز سنگھ رکھڑا کی بات کریں بکرمجیز سنگھ مجیٹھیا کی بات کریں ہر اندر پال سنگھ چندو ماجرہ کی بات کریں پریم سنگھ چندو ماجرہ کی بات کریں پاونٹینو کی بات کریں تو اس طرح کی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے جو سرکار کے خلاف پوراً طور پر مورچہ کھولتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی جی تمام جان کر دینے کے لیے بینی تو بہت بہت شکریہ آپ کا تو کہیں نہ کہیں اب یہ معاملہ جو ہے وہ طول پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس طرح کیسے کیبنٹ بنتری سادو سنگھ دھنسوت کے خلاف اب مورچہ اقالی دل نے کھول دیا ہے تو کہیں نہ کہیں کیپٹن سرکار کو کچھ نہ کچھ اس معاملے میں سنگیان لینا پڑے گا فیلال اس خاص کارکر میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے این بینیوڈ موسیقی